اور رانی سنی تھی آٹھ بلک بلک کر کے لونے کہنے لگی دیدی تم نے جا لاک ماری مجھے لاک کا کوئی دکھ نہیں گھر میں چل کے مار لیتی اور رانی کیا بولی دیدی آؤ اپنے گھر گم دیکھا میرا تو ایک سہارا ہے دیدی آسے جا گھر میں میرا پچھ نہیں جوک چل کے سندھ تمہارا آؤ اپنے گھر 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 میرا پہنچ سارا ہے میرا نین نہیں دل ہوئی ہے شبتن دام تمہارا ہے دیدی آج سے دا گھر میں میرا کچھ نہیں جو کچھ بھی ہے سر تمہارا اوپر تہل میں تر دوگی جب چیچیاں کیا پھاؤں گی توی موٹی موٹے دیدہ یوں میدییر ہے توی موٹی توی موٹی توی موٹی موٹے دیدہیو تیرے پوہ تو کھلاوں گی سمیں زمین پہ او بہنہ میں تیری پہل بگاؤں گی چھتی دی میں تمہاری ٹیل بگاؤں گی اور کیا رو کر کے بولی اور کیا رو کر کے بولی پیٹو بھرے کی کھاؤں گی سامو کو لے تو جب پہلانے پتے پیر دباؤں گی کہنے لگی دیدی میں سمیں سمیں پہ تمہاری ٹیل بجاتی رہوں گی تمہارے بچہ کو کھلاتی رہوں گی ایک دو سے جھجلا کے اپنے پیہ کی طرف سارا کیا اور کہنے لگی سو رہے ہو پیہ جب کلوانت نے کہا کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں للاک کھلاتی رہوں گی پتہ نہیں میرے بچے کڑا گھلہ گھوٹ دے یا میرے پیہ کو جہر دے دے تو ایسے جائے دور کرا دور دور رالے سنی تھی کہنے لگی آپ کیسے سر 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 سرچی کہنے لگی میں بتاؤں تیسے رہے کہنے لگی دیدی آپ کی ہر عدیاتوں میں شروع دھار کرنے کے لئے تیار کھڑی تو دے گے دولا میں بیٹھے بیٹھے کہنے لگی تو سن تردہ رنگ میں لکھو بیان اڑا بے تکا گئے اٹھا بے تھاری ایک نیل کو لہنہ پینر ایک بجی کی اوڑ میں ساری ایک نیل کا لہنہ گڑی کی ساری اب خیتوں پہ ڈائ کر گی کھا گو کھڑا کھا گو آرے گڑی کی ساری یا گڑی کی ساری گڑی کی ساری یا گڑی کی ساری ایک نیل کو لہنہ پینر ایک بجی کی اوڑ میں ساری موسیقی 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 سن ایک نیل کا لہنگا گڑی کے ساری اور کھیتو پیٹا کر کے کادوں کوڑا اگر یہ سر تجھے منجور ہے تو تمہیں ڈولا سی نیچے اتروں گی آن تھا نیچے نہیں اتروں گی رانے سوری تھی کہنے لگی پیا آپ کیوں رو رہے رونے کے لئے تو میں ہی کہا پیا اور کہنے لگی ہے پیا جو سوت میری کہہ رہی بھی لوکو لنائی سن میں اجر ایک سیدہ چاپت موکوں پہتے ہیں جائی میں کرلوں گجر ایک سیدہ جو ہمارے لئے کھا پی ہے میں اسی میں گجر کرتی داؤں گی لیکن تم میری چھوٹی بہن کے ساتھ میں مست ہو کر کے سورچی کہنے لگی ہے سوریہ پیا میری قسم اور کھا جن نانچے تم سپنے میں بھی بات نہیں کر رہی کہنے لگی تیری قسم سے سپنے میں بھی بات نہیں کر رہی رانی کے ہاتھ میں ایک بانس دی دیا ایک ٹوٹی سی چار پائی پھٹی سی رجائی اور جس سمیں مہرہ رکتان پاتھ نے اپنی رانی کے ہاتھوں میں بانس دیا اس سمیں کا درد ہم تمہیں کیا بتا ہے یہ مانو پڑا ہے مانو کیانو بھکتی دونوں ہی پیچھڑ جائے کاغڑا نہیں ہو گئی مہرہ نہیں سنی تھی کاغڑا نہیں لیکن ایک بات میں آپ رکھنا بھائی کہ پتی برتا عورت بگر پتی کی جندہ نہیں رہ سکتی اور اکتن کا کھون نچوڑ دے گی سوکے ٹکڑوں سے پیٹ کو بھر لے گی پھٹی ساڑی سے کائی کو جھانک لے گی لیکن بگر پتی کی جندہ نہیں رہی شریف سکدیب کی بتا رہے کہ مہرہ پری چچت آج چھے مہینہ ہو گئے ہیں رانی سنیتی نے اپنے پیہ کی صورت کی تو چلی کیا پرچھائی تر دیکھنے کے لیے نہیں چکور چندرما کو پیار کرتی ہے لیکن چندرما چکور کو پیار نہیں کرتا ہے پندہ پندہ دن کے لیے گائب ہو جاتا وہ نہیں ڈامتا کہ وہ دخیہ کی رہن کیسے کرتی ہوگی پتنگ دیپپ کو پیار کرتا ہے لیکن دیپپ پتنگوں کو پیار نہیں کرتا ہے وہ اتنا آسکت ہو کر کے اس پہ ٹوڑتا اور نردہی اسے بہن پہ جلا کر کے نشٹ کر دیتا ہے نردہی اسے جلا کر کے نشٹ کر دیتا ہے مچھلی پانی کو پیار کرتی ہے لیکن پانی مچھلی کو پیار نہیں کرتا مچھلی کو جل سے باہر نکالو دو منٹ جندہ رہے گی پھر پڑا کے پرانو کو چھوڑ دے گی ایسے پتی پھرتا اور بگر پتی کی جندہ نہیں ایسا